نمازکار دوستو نیشنل افیر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں کمار اور دیکھیں ایپل کمپنی کے پروڈکٹ کو لے کر اور ان کی انڈیا میں منفیکچنگ کو لے کر ایک اور گھنیوز ہے انڈیا کے لیے دیکھیں نکے ایشیا کی نیوز ہے اس میں کلیے لیے لکھا ہے ایپل آسک سپلائرز تو شفٹ ائرپورٹ بیٹس پروڈکشن ٹو انڈیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایپل کمپنی چاہتی ہے کہ اس کے آئی فون کے ساتھ ساتھ اس کے جو ائرپورٹس ہیں انڈ بیٹس ان کا پروڈکشن بھی انڈیا میں ہو اور دیکھیں this is first time جب ایپل کمپنی ایسا step لینے جا رہی ہے جس کے اندر اس کے ائرپورٹ بنیں گے انڈیا میں and seriously it's a big win for انڈیا کیونکہ ایپل کمپنی کا یہ step global supply chain میں انڈیا کے رول کو improve کرے گا دیکھیں آپ لوگوں نے نیوز میں پڑھائی ہوگا کہ ایپل کمپنی جو ہے وہ اپنے پروڈکشن کو diversify کرنا چاہ رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کا پروڈکشن بیس چائنے سے shift ہو کر کسی اور کنٹری میں بھی ہو کیون covid policy جس کے انڈر کئی سٹیز میں لگا ہے لوگ ڈاؤن اور اس سے اثر پڑھ رہا ہے ایپل کمپنی کے پروڈکشن پر ساتھی فیلحال چائنہ کا یو ایس کے ساتھ تائیوان کو لے کر جو tension already چل رہی ہے اس کو لے کر بھی یہ big tech companies کوئی رسک لینا نہیں چاہتی future میں اور اسی لیے ایپل چاہتا ہے کہ اس کے پروڈکٹ کی manufacturing کو لے کر کسی ایک کنٹری کی monopolی نہ رہے اور دیکھیں اسی کو لے کر good news ہے کہ ایپل اپنے کئی سپلائر سے بات کر رہا ہے اس چیز کو کو لے کر کہ ایپل کمپنی کی جو acoustics device ہے جیسے کی beats, airport, headphones ان کا production start کیا جائے انڈیا میں اور بہت زیادہ chances ہیں کہ next year ان کا production انڈیا میں start ہو بھی جائے اور دیکھیں اس کو لے کر ایک positive news بھی ہے ان reports میں کہا گیا ہے کہ iPhone کی جو سب سے بڑی assembling company ہے Foxconn جو mainly Taiwan کی ایک company ہے اس نے اس کو لے کر تیاری بھی start کر دی ہے to make beats headphone in India and hopes to eventually produce airport there as well اور دیکھیں Foxconn کی طرح ایک اور company ہے Luxe Air Precision یہ ایک چائنیز company ہے اور یہ بھی ایپل کے airport بناتی ہے لیکن فیلحال یہ company ایپل کے airport کا production کر رہی ہے ویتنام اور چائنہ میں اور اس company کو لے کر بھی ایسی news ہے کہ یہ company بھی ایپل کی help کرے گی اس کے wireless earphone انڈیا میں بنانے کے لیے لیکن دیکھیں فیلحال یہ جو Luxe Air company ہے یہ زیادہ focus کر رہی ہے اپنے ویتنام کے production کو ریکر جہاں پر یہ already airport بنا رہی ہے اور جہاں تک ایپل کے airport کے production کو shift کرنے کی بات ہے انڈیا میں اس معاملے میں Luxe Air company Foxconn سے تھوڑا سلو ہو سکتی ہے دیکھیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایپل کے جو airport ہیں وہ بھی کافی expensive ہوتے ہیں انڈیا میں کیا میٹ سیگمنٹ کے جو موبائل فونس ہیں ان سے بھی زیادہ price ہوتا ہے ایپل کے airport کا اور اگر یہ manufacturing انڈیا میں shift ہوتی ہے تو یہ بھی انڈیا کی electronic manufacturing کے لیے boost ہوگا دیکھیں شاید آپ لوگ کو پتا ہو کہ 2019 تک ایپل کے جو airport تھے ان کی total manufacturing ہوتی تھی چائنا میں اور 2019 میں پہلی بار اسے چائنا سے shift کرنے کا decision لیا گیا اس کے بعد ایپل کے airport کی manufacturing start ہوئی ویتنام میں اور اس کا main region تھا چائنا US trade war فلحال ویتنام سے around 70 million یا آپ کہہ سکتے ہیں 7 crore unit airport کے export کے جاتے ہیں پورے world میں and this is second only to the iphone among apple product in terms of shipment volume اسی طرح ایپل کے جو beat headphone ہیں ان کا production بھی سب سے زیادہ فلحال ویتنام میں ہی ہو رہا ہے دیکھیں starting میں جب ایپل نے manufacturing start کی تھی iphone کی انڈیا میں تب اس کا main aim تھا انڈیا کی market کو serve کرنا یعنی انڈین لوگوں کو ہی ایپل کے phone بیچنا جو انڈیا میں بنے ہو لیکن اب ایپل انڈیا کو develop کر رہا ہے as a strategic production base اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ آنے والے time میں پورے world کو iphone export کیے جائیں انڈیا سے دیکھیں انڈیا جو ہے وہ mobile handset production کے field میں already ایک important player ہے including smartphone and feature phones اس چیز کو لے کر global market میں انڈیا کا share 2016 میں صرف 9% تھا اور 2021 میں بڑھ کر ہو گیا ہے 16% وہیں اگر چائنا کے global share کی بات کریں تو یہ پچھلے کچھ سالوں میں گھٹا ہے 2016 میں چائنا کا جو global share تھا in handset production وہ تھا 74% اور 2021 میں گھٹ کر ہو گیا ہے 67% فیلحال انڈیا کا ایسا plan ہے کہ وہ آنے والے time میں اس field میں around 30 billion US dollars invest کرے گا to strengthen its electronic supply chain from semiconductors and materials to displays and electronic manufacturing to attract more investment دیکھیں ایپل کمپنی کا سب سے important supplier ہے فوکس کون اور فیلحال یہ کمپنی انڈیا میں اپنے production کو لے کر کافی serious ہے اور اسے expand کرنا چاہتی ہے یہ کمپنی world کی biggest electronic contact manufacture ہے اور انڈیا میں یہ operate کر رہی ہے 2015 سے فوکس کون کے کی پروڈکشن campus ہیں اندرپردیش میں اور تمیلاڈو میں تو دیکھیں ایک good news ہے اب ایپل کے latest iphone کے ساتھ ساتھ ایپل کے air port and beat headphone بھی انڈیا میں ہی بنیں گے ساتھ ہی دیکھیں انڈیا میں جو ایپل کے iphone بن رہے ہیں فیلحال ان کو لے کر بھی ایک good news ہے پچھلے پانچ مہینوں میں یعنی اس سال کے اپریل منت سے انڈیا سے جو iphone export ہوئے ہیں پورے world میں ان کی value cross کر گئی ہے 1 billion US dollars بلوم برگ کی ایک report میں کہا گیا ہے فیلحال جو current rate ہے انڈیا میں iphone کے production کی اور انڈیا سے iphone کے export کی اگر یہ بھی continue رہی تو اس financial year میں اس میں انڈیا سے export ہونے والے iphone کی جو total value ہے وہ پہنچ جائے گی 2.5 billion US dollars تک اور یہ پچھلے financial year کے comparison میں almost double ہوگی last financial year میں انڈیا نے جو iphone export کیے تھے پورے world میں اس کی value تھی 1.3 billion US dollars اب دیکھیں یہاں پر ایک سوال اکتا ہے کہ کیا seriously انڈیا چائنہ کو بیٹ کر سکتا ہے iphone کے production کے معاملے میں بلوم برگ انٹیلیجنس کے ایکوڈنگ ایپل کے total iphone کے around 98% کا production ہو رہا ہے فیلحال چائنہ میں اور اگر انڈیا ایپل کے total production کا 10% بھی cover کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس میں بھی around 8 years کا time لگے گا ساتھی دیکھیں انڈیا جتنے iphone manufacture کرتا ہے اور چائنہ جتنے iphone manufacture کرتا ہے ان کے numbers میں بھی huge difference ہے last year انڈیا نے manufacture کیے تھے around 3 million iphones لیکن چائنہ نے manufacture کیے تھے around 230 million iphones لیکن دیکھیں اب انڈیا میں بھی اس چیز کو لے کر کئی initiative لے جا رہے ہیں اور سب بھی کوئی امید ہے کہ اگر چائنہ کو کوئی replace کر سکتا ہے iphone کی manufacturing میں تو وہ انڈیا ہی ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں جلد ملیں گے دھنیواز دھنیواز